السلام علیکم دوستو امیدہ سوال و خیرے سے ہوں گے کیڈ کولی لڑکانے کی جانب سے نیو ویکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر ٹیچر ایڈلی سی کلیونر سیگورٹی گرڈ سمیت مختلف ویکنسیز کے انانوسمنٹ ہے آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تمام تفصیلات آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیٹس پر انانوس ہونے والی جوز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو کیڑ کولیج لڑکانے کی جانب سے پبلش ہونے اور ایڈوٹیزمنٹ آگ کے شکرین پر موجود ہے سب سے اوپر یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پاس سندھ کا ڈومیسٹائل ہے چاہے آپ کے پاس سندھ کے کسی بھی شہر کسی بھی زلے کسی بھی تعلقے کا ڈومیسٹائل ہے تو آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں سب سے پہلے ویکنسی ہے لیکچرر کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس 17 انگلیش فیدکس کیمیسٹی اور مائسیمیٹکس کی لیکچر رکھائیڈ ہے سرف مرد ادراد اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ماسٹرز تعلیم یا 16 سالہ ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو پہ بھی کہنسی ہے پلمبر کی گریڈ ہے بی پی ایس 6 اس میں بھی صرف مرد ادراد اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس پلمبر کی ایسے سے کام کرنے کا تغربہ ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ آپ کے پاس اغربہ ہوگا اتنے زیادہ آپ کو درجی دی جائے گی 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو پہ بھی کہنسی ہے لڈی سی یعنی کہ لوگر ڈیویڈین گلر گریڈ ایس کا بی پی ایس 5 مرد ادراد اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم انٹر میڈرڈ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیپلومہ انفرمیشن ٹکنولوجی ہونا لازمی ہے ایم ایس آفیس کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس مہارت ہونی چاہیے انگلیس سندھی اور اردو ٹائپنگ کی تو آپ کو درجی دی جائے گی 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگلی ویکنسی ہے بس کنینر ملی کی گریڈ ایس کا بی پی ایس ایک مرد ادراد اپلائے کر سکتے ہیں کام کے حوالے سے آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے 35 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد ویکنسی ہے سیکورٹی گارڈ بی پی ایس ایس کا گریڈ ہے مرد ادراد اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے ساکھا فوجی ہونا ضروری ہے 40 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تمام ویکنسی کے اندر ایک سے زیادہ ویکنسی ہیں تو آپ یہ میں سوچیں گے کہ صرف ایک ویکنسی میں اپلائے نہیں کرتا ہے ایک سے زیادہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں پی اور پیکیجز کے حوالے سے ہاں پہ لکھا ہوا ہے جو گریڈ بان کا ہے گریڈ پانچ کا گریڈ سترہ کا جو بھی سکل سندھ گورمنٹ کا بنتا ہے وہ ہی آپ کو دیا جائے گا اور تیس فیصد آپ کو جو کے حوالے سے ہوگا اس کے لئے آپ کو ادر بینیفٹس کے اندر رہائیش دی جائے گی یا پھر آپ کو ہاؤس رینڈ دیا جائے گا جو کہ سندھ گورمنٹ کے مطابق ہوتا ہے گریڈ ایک کا جو بنتا ہے آپ کو گریڈ ایک کے ساتھ سے دیا جائے گا گریڈ سترہ کے ساتھ سے آپ کو گریڈ سترہ کا دیا جائے گا شروع کے دو سال تک آپ اس کے اوپا کانٹریکٹ بیس پہ جاپ کریں گے اگر آپ ان کے کراٹیزی پہ پورے اتر رہے ہوئے تو آپ اس کے اندر ریگولار ہو جائیں گے اپلائے کرنے کے لئے آپ نے پرنس پر گریڈ کولیج لڑکانہ کے نام پہ اپنی اپلیکیشن بیجنی ہے ساتھ میں تمام ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ پوڈو کوپیز جس کے اندر آپ پیشناکتی کا دونس پر پی آر سی تعلیمی سیٹیفیکیٹ کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپینس سیٹیفیکیٹ ہے تو وہ اور ساتھ میں پی آرڈر آپ نے بنانا ہے پندرہ سو روپے کا اگر آپ بی پی سترہ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ بی پی سترہ سے نیچے کی ویکنسز کے لئے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے پانچ سو روپے کا چلان جمع کرنا ہے آپ نے یہ اوام چیزیں ان کے فارم کے ساتھ لگانی ہے ان کا فارم ان کی ویکنسز کے لئے پر موجود ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپلائے کرنے کی لازدیٹ دس اگرز دو ہزار بائیس ہے اپلائے کرنے کا فارم آپ نے ccl.edu.pk سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آگے آپ لکھیں گے ccl.edu.pk جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ پر سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی اگر آپ ایڈویٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کر لیں اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں جیسے کلک کریں گے تو آپ پر سامنے اس کا فارم آ جائے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا اس پر آپ نے اپنی تین عدد پاسپورٹ صاحب تصاویر لگانی ہے یہاں پر آپ نے اپنے پورا فارم فل کرنا ہے اپنی تعلیم کے حوالے صاحب لکھیں گے اور فلم کرنے کے بعد تمام چیزوں کی فوٹو کوپی لگانے کے ساتھ آپ اس کو دس اغسط دو ہزار بائس سے پہلے پہلے ان کے ایڈر سے بھیج دیں گے جو کہ پرنسپر کریڈ کالیج لڑکانہ کے نام پر بھیجنا ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو کریڈ کالیج لڑکانہ میں آنیاری جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید کو سوا دوں مجھے کمین برکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی جو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چانل ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو کینلیس کو سبسکرائب کر لیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ میرے ویڈیو